بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہے چھے اپریل دو ازار چوبیس اور اس وقت ہم موجود ہیں بھائیو راول پینڈی اسلام آباد کے سب سے بڑی بریلر مرگیوں کی منڈی جو ہے یہاں پر ریٹ اناؤنسمنٹ یہاں سے ہوتی ہے تو ابھی آپ کو جس طرح آپ کو پتہ ہے عید میں جو ہے نا مہمانوں کی آمد ہوتی ہے اس لیے جو ہے نا ان چیزوں کی زیار استعمال زیادہ ہو جاتی ہے جیسے استعمال زیادہ تو اسی طرح مال بھی آج ماشاءاللہ زیادہ آیا ہوا ہے کیونکہ عید کی تیاریہ جاری ہے عید کے لیے لوگ خریداری کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ تالا آج ریٹ بتاتے کہ ریٹ کیا اناؤنس ہو رہے کیونکہ یہی سے جو ہے نا اناؤنسمنٹ ہوتی ہیں ریٹ کی منوں کی حساب سے اور دیکھیں گے آپ لوگ کو بتائیں گے کہ آج کیا ریٹ چل رہا ہے کس حساب سے چل رہا ہے کون سے جو ہے نا تو دیسی مرگیں بھی دکھائیں گے ابھی تو یہ دکھاتے کہ ابھی کیا ریٹ نکل رہے ہیں یہاں سے جو ہے نا سپلائی ہوتی ہے باقی دیگر شہروں کو یہاں کا ریٹ جو ہے نا پورے اسلامباد راول پنڈی کشمیر دیگر شہروں میں توڑا بہت اوپر نیچے اس لیے ہوتا ہے نا مارجن ہو اپنا رکھتے ہیں ترسپورٹیشن کاسٹ ہوتی ہے نا ہوتل تو بند ہیں کیونکہ ہوتل کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کلو ڈیٹھ کلو والے ڈیٹھ کلو دو کلو والے ڈالا تو ابھی تو عید آنے والے یہ یہاں سے اس واپس سے جو ہے نا ریٹ آناؤنس ہوتی ہے ہاں سبھائکوم کیا آلے جی خیریت کیسے ہاں سبھائکوم جی کیا آلے جی کیسے یہ چھوٹا مال ہے یہ بھی وزن کیا جا رہا ہے بھائی کہ کتنا مال آ گیا کیونکہ پر اس نے تقسیم ہی ہونا ہے نا ریٹ آناؤنس ہو گیا آرتی نکل آئے ٹھیک ہے یہاں پر مشابرت کے ساتھ ٹھیک ہے صدر صاحب جنرل سیکیٹری اور دیکر اسوسییشن کے بندے جو ہے یہی پر پیسلہ کر دے کہ ریٹ کیا آناؤنس ہونا ہے تو ریٹ آناؤنس ہو گیا اور بھائی مدسر بھائی سے پوچھتے ہیں مدسر بھائی آسا میکوم کیا آلے بھائی خیریت ہے کیا ریٹ آناؤنس ہوا کچھ بتائے نا ہمیں کیا ستارہ آزار چار سو روپیا آچھا پھر دکانوں میں کیا ریٹ بکے گیا بیسے ابھی لیکن پتہ لکھتا تھوڑی دیر میں اچھا اچھا دیکھ رہے یہ ابھی سپلائی کے لیے لے کے جا رہے ہیں مال یہاں سے یہ دیکھ رہے ہوں لوڈنگ ہو رہے ہیں ہوں selling thirdgen one says houses الف hogy ди ا že caredí کا کام یہ ہوتا ہے یہ بیپاری مال لے کے آتا ہے بیپاری ایسا میں بیپاری گڑا ہے یہ دیکھ رہے ہیں ہیں یہ جو چادر والے یہ مال لے کے آتے ہیں مختلف فارم سے تو پھر یہاں پر مختلف repus کے پاس جانتین کو سےل کرتے ہیں ٹھیک ہے اور hors tire家's 3 ہزار رفیہ کے مشرم سے چرکاتے ہیں کیسے رہے بھی خیریہ ہے کہاں کہاں سے مال لاتے ہو آپ تک ہاں بہت زلو سے آتے ہیں مینلی بے سے آپ زیادہ کا کہاں سے کام کرتے ہیں سرگوڈا سے آپ کام کرتے ہو اور ایک گھڑی کا کتنا ہے تقریباً کر رہا ہے سرگوڈا سے زیادہ اٹھائی سزار روپیہ اور نفع نقصان تو ہوتا ہے رہتا ہے نا ڈیلی بیس پہ نفع نقصان ہوتا ہے یہ آپ بھی پیپاری ہو آپ آٹی ہوں آٹیوں یہاں کے جی یاسین آباسی نام ہے میرا آچا جی ڈیلی بیس پہ آتے ہیں لوگ ڈیلی بیس پہ تقریباً ساٹھ پرسن نقصان ہوتا ہے گاڑیوں کا ساٹھ پرسن مطلب چانسز نقصان کیا ہوتا ہے پیسے بجھے پیسے بجھے پورا رمضان کا مہینہ لوگوں نے نقصان کیا اچھا ٹھیک ہو گیا اور یہ بتا ہے یہ جو فارم سے آپ مال ادھر ہی خریدتے ہو منہ کی حساب سے خریدتے ہو وزن کی حساب سے خریدتے ہو اور پھر یہاں پر ریٹ آناؤنس ہوتا ہے اسی بنا پر نفع نقصان جو ہے نا پھر آچھا اور یہاں پر کون کون سے ذلو کو سپلائی ہوتی ہے یہاں سے اس منڈی سے جاتا ہے کچھویر جاتا ہے مال اچھا مال سیرہ ایفت آباد گلگل بلدستان گلگل بلدستان تک جاتا ہے یہی سے اور کے پی کے باروں بار رات میں رافتے میں ہوتی ہیں اچھا اچھا لیکن اس ان آردیوں ان آردیوں کے جہنے اچھا اور یہ جو ہمارے علاقے کے پی کے وہاں کا مال کہاں سے سپلائی ہوتا ہے وہ ہی پنجاب پنجاب سے ڈائریک جاتا ہے اچھا وہاں پہ مطلب الگ سسٹم ہے وہ اپنا سسٹم ہے وہاں کا ریٹ بھی الگ ہے اچھا یہاں پر جو ریٹ آناؤنس ہوتا ہے ٹھیک ہے مثال کے تو پر آرکھ چیزتا ہو سترہ آزار سترہ آزار چار سو ریپیا ٹھیک ہو گئے یہ تو ریٹ آناؤنس ہو گیا اب مجھے یہ بتا ہے دکاندار جو ہے نا کس حساب سے بیجتے پھر وہ ان کی اناؤنسمنٹ کیا ہوتی ہے اپنا دکانداروں کا مارجن ہے نا اچھا ہم نے مارجن سو کی ریٹ لسٹ آتی ہے اس سے پر وہ بیٹھتے ہیں پھر گورنمنٹ الگ ریٹ لسٹ ایشو کرتے ہیں پھر گوشت کے حساب سے مال سیل کرتے ہیں اچھا یہاں سے جو ہے نا ریٹ آناؤنس ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر وہ مال بیٹھتے ہیں پھر اس صاحب سے پھر وہ جو وہاں پر یہ تو گورنمنٹ الگ ایشو کرتا ہے ریٹ تو کبھی کبھی ریٹ لسٹ تو بہت کم ہی ایشو ہوتا ہے آچھا وہ معاملات گورنمنٹ کے ہے کچھ لوگ تو ریٹ لسٹ ایشو بھی نہیں ہے مطلب یہ کہ آہ لسٹ نہیں کرتے اپنے دکان پر جو جنون چیز ہے وہ تو گورنمنٹ کرتے ہیں آچھا گورنمنٹ کرتے ہیں ٹھیک مزید مہنگا ہونے کے چانسے ہیں آچھا ٹھیک ڈاں ڈیمانڈ بڑھتا جا رہا ہے بلکل ایسی ہے یہ مردہ ہے پتہ نہیں یہ کہاں جاتے ان کا مجھے علم نہیں یہ آپ بتاؤ گے کہیں وہ سجی والے تو نہیں ہے یا شورمو والے لیاقت بھائی اچھا جی تو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں نا تو بھائی مال ما شاء اللہ زیادہ ہوا ہے لیکن آپ لوگ پتے ان دنوں میں تو ڈیمانڈ بھی زیادہ ہوتا ہے نا ابھی لوگ تو سٹاک لگانا شروع کریں گے لازمی بات ہے اپنے دکان کے لئے پھر عید کے دن تو منڈیا نہیں کھلے گی تو عید والے عید کے چاند رات کتنا مال بھیگتے ہیں آپ لوگ پتہ ہے اندازہ خود لگا ہے آپ کہ آپ اپنے گھر کتنا مال لے کے آتے ہو تو اس حساب سے یہ وہی چیز ہے ٹھیک ہے بھائی ہو وہ دور دور تک گاڑیاں کڑی ہے بھائی خوش اللہ بھائی بھڑے سائز کے یہ جی یہ دیکھ رہو یہ سپلائی ہو رہی ہے یہ بھی مختلف شہر ہو جائیں گے پرالپنڈی کے اپنے دکان بہت ہے آسلام آئیکوم کیا علی جی خیریت ہے دوستو بھلک صاحب بھی پاس ہی کر رہا ہے بھلک صاحب یہاں کے صدر رہے ہیں آہ پورے اسیسیشن کا آراد اسیسیشن کا آچہ متسر بھائی یہ بتا ہے کہ جو آہ پتہ رمضان و مبارک میں کیونکہ ہوتل بند ہو جائے نا جو ایک دن کا چوزہ ہجری سے آ رہا ہے دوستو روپے کا فی چوزہ ہے اور پھر فیڈ کی جو بوری ہے وہ پچاس کلو کی وہ تقریبا سات ہزار سے ساڑھے سات ہزار رہے ہیں پھر فارم سے یہاں تک کا جو خرچہ ہے وہ پین تیس سے چالیس روپے ہیں پھر لیبر کے خرچے باقی خلاجات جو ہے کارور کو کافی مہنگا مال تیار ہو رہا ہے اس وجہ سے جو ہے مال مہنگا رہا ہے اچھا یہ بروکرز جو ہے وہاں سے خریداری کرتے ہیں نا فارم سے تو فارم کے ریٹ کی کو اناؤنس ہوتی یا کچھ کیا ہوتا ہے وہاں پر کیا سکتا ہے وہاں کا اپنا فارم کا ریٹ روز شام میں نکلتا ہے جو شام کو اناؤنس ہوتا ہے روز شام کا اپنا فارم کا ریٹ ہوتا ہے اچھا اور یہ ایک گاڑی میں کتنا مالہ کے تقریبا ہے ایک گاڑی میں تقریباً دو آزار پچیس سو اٹھارہ سو کلو مال ہوتا ہے اور کرایا کم سے کم کیاتا سکتا ہے کرایا سرگوڑے سے ستائیس ہزار اٹھائیس ہزار رپیہ گجاوالہ سے پچیس ہزار رپیہ ہر علاقے کا اپنا اپنا کرایا ہے اچھا یہ کرایا ہوتا ہے بس ہوتا ہے ہر علاقے کا اپنا کرایا ہے اور اچھا یہ بتائیں کہ آنے والے دنوں میں کیا پوزیشت رہے گا ابھی تو ڈیمانڈے آگے عید آ رہی ہے لازمی سی بات ہے ڈیمانڈے تیز ہونی ہے جی جی جی